دوستو نام نحات سیکلور ریاست بھارت کا اصل اورگینونا چہرہ بین اکاب ہو گیا وہ بھارت جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے اس نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا اکھن بھارت کا خواب دیکھنے والوں نے مسلمانوں کا جینا بھارت میں دو بر کر دیا گجرات کا قسائی بھارتی وزیعظم مودی نے گجرات طرز کا آپریشن شروع کر دیا اس دفعہ بھارت میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تمام حرب بھارتی حکومت نے شروع کر دیا ہندوستان کے بے یارو مددگار مسلمانوں نے تنگ آ کر پاکستان سعودی عرب قوید قطر افغانستان اور ترکی کے سوئے ہوئے حکمرانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا دوستو نام نحات سیکلور ریاست بھارت میں سکھوں سے بھی برا حال مسلمانوں کا ہونے جارہا وہ کام جو گولڈن ٹیمپل میں بھارتی حکمران نہیں کر سکے وہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہونے جارہا بھارتی اچھانتہ پاچی نے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے مسلمانوں کو تخت مشک بنانا شروع کر دیا نوپور شرما کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اکدس میں توہین کوئی انجانے میں نہیں کی گئی بلکہ یہ ایک پری پلینٹڈ تجربہ بھارتی حکومت کی جانب سے کیا گیا اور یہ بھارتی حکمران جانتے تھے کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اکدس میں توہین کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے اور وہ باہر نکلیں گے احتجاج کریں گے اور پھر ہم مذہبی شیدت پسندی پھلانے کی آڑ میں ان کا صفایہ کر دیں گے دوستو گاہے با گاہے ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ ایک جانب عرب حکمران بھارت سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں موڈی کو اپنے ملک میں بولا کر اس سے مندروں کا افتتاح کروا رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلیننگ پر موڈی حرکت میں آ چکا ہے اور اس نے مسلمانوں کو نشانی عبرت بنانے کا سفر شروع کر دیا اور اسی کی ایک کڑی اب ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے مگر یہ صفا خلاقہ فید توقعات جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موڈی کے اقلاف حرکت میں آئی ہے وہیں پر دوسری جانب مسلمان حکومانوں کے غیرت بھی جا گئی ہے اور انہوں نے موڈی کو موت اور جواب دیا ہے اس سے پہلے کہ ہم عرب ممالک کے جواب کے بارے میں آپ کو بتائیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں موڈی کی فاشست حکومت نے سہارنپور اور اتر پردیش میں گساخنہ بیان کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمان رہنماؤں کے گھر میں اسمار کر دیئے بھارتی میڈیا کے مطابق گساخنہ بیانات کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والے مسلمان رہنماؤں کے گھروں کو بلڈوزر کی مدد سے مسمار کر دیا گیا گھروں کی مسماری سہارنپور اور اتر پردیش میں کی گئی مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ جن مسلم سیاستدانوں کے گھر مسمار کیے گئے ان پر گساخنہ بیانات کے خلاف مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام ہے آج ہی اتر پردیش کے مظاہروں میں دو افراد کے جانبک ہونے پر مسلم سیاستدان جعوید محمد کے گھر کے بیرونی حصے کو بلڈوزر کی مدد سے گرا دیا گیا یریاغ پولیس کا کہنا ہے کہ جعوید احمد نے پرتشد مظاہروں کی قیادت کی تھی جس میں پولیس سے تصادم کے نتیجے میں دو افراد احلاک ہو کے تھے جعوید محمد ویل فیر پارٹی آف انڈیا کے روکن جبکہ بیٹی آفرین فاطمہ جواہرلال یونیورسٹی میں طلبہ رہنما ہیں جعوید محمد کے گھر سے سامان باہر پھینکنے والے مقامی میونسپل کمیٹی کے اہلکاروں کا دعویٰ تھا کہ مسلم رہنماوں کی رہائشگاہ گراؤنڈ فلور پر ہے اور پہلی منزل پر غیر قانونی تعمیرات کر رکھی ہیں جس کی مسماری کا نوٹس چند گھنٹے پہلے دیا گیا تھا اسی طرح سہارنپور میں بھی پولیس نے دو مسلم سیاستدانوں کے گھروں کو مس مار کر دیا تھا مسلم رہنماوں کے گھر اس علاقے میں تین جون کو ہونے والے مظاہرے کے بعد مس مار کیا گئے دوست دوسری طرف کشمیر میں بھی بھارتی حکومت نے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہوئے ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے جس نے نبی آخرت الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اکدس میں گوساخے کرنے والے بھارتی جنتا پارچی کی رہنما نوپور شرمہ کے خلاف بیان دیا تھا اب یہاں پر آپ بھارتی حکومت کی دو نمری چیک کریں کہ انہوں نے نوپور شرمہ کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھایا بگر وہ مسلمان جو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گوساخے کرنے والوں کے خلاف باہی نکلے انہیں گرفتار بھی کیا جارہا اور ان کے گھروں کو بھی مس مار کیا جارہا اور یہ بالکل اسی طرح سے ہو رہی ہے جسے دو ہزار دو میں مدی کی زیر سرپرستی مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو نشان عبرت بنایا گیا تھا مگر اس دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ عرب ممالک بھی کھل کر میدان میں آ گئے اور انہوں نے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے سخت ترین واننگز جاری کر دی ہے روسم ویسر کی سب سے قدیم جامعہ الزہر نے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی سرکاری ترجمان کے گساخانہ بیان کے سخت مضامت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سیاستدانوں کا رویہ دشتگردی پر مبنی ہے جو دنیا کو شدید بہران اور جنگ میں جھونک سکتا ہے جامعہ الزہر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ محضب دنیا کو سیاسی فائدے کے لیے مذاہب اعلیٰ انسان اقتدار کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنا ہوگا جامعہ الزہر کا کہنا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت کی ترجمان کا گساخانہ بیان توہین امیز اور جہالت کا آکاس ہے بھارتی سیاستدانوں نے انتخابات میں حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کا سہارالیہ اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکا رہے ہیں جامعہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت کا یہ نکتہ نظر انتہا پسندی نفرت اور بغاوت کی واضح دعوت ہے عالمی برادری عظم و طاقت کے ساتھ اس طرح کی بد سلوکیوں کے خطرات کا مقابلہ کرے ایک جانب تو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم انداز میں پرتشدد کاروائیوں نفرت پھلانے کے مہم جاری ہے جہاں دوہزار چودہ میں نریندہ موڈی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد مزید تیز ہو گئی اور صورتحال اب بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شان میں گساخی تک آن پہنچی ہے بھارتیا جنتا پاتھی کے مرکز ترجمان نوپور شرمہ کی جنم سے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے انتہائی توہین امیز گفتگو کی گئی جبکہ دہلی کے میڈیا ارچیف نوین کمار جندال نے متنازے ٹویٹ بھی کیا بی جے بی کے مرکز رہنماؤں کے ان گساخنہ بیانات پر بھارت سمیت دنیا بھر میں شدید احتجاج جاری ہے میسر سعودی عرب قطر بحرین اور قویت میں بائیکارٹ انڈیا کے مہم چل پڑی ہے اور بھارت سے درامت چودہ اشیاء استعمال نہ کنے کے اپیل کی جا رہی ہے قطر نے دوہا میں بھارتی صفیر دیپک میتل کو طلب کر کے بی جے پی ترجمان کی جانب سے گساخنہ بیان پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا وہ کہا کہ بھارت میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر گساخنہ بیانات دے کر منظم انداز میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے جو دو عرب مسلمانوں کی توہین ہے قطری حکومت نے بھارتی صفیر کو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے گساخنہ بیانات پر بھارتی حکومت کی جنب سے عوامی سطح پر معافی تو توہین امیس بیانات کے مضمت کا مطالبہ کیا اس سے قابل فروری میں وہ بھارت کو مسلمانوں کے خلاف مزالے پر خبردار بھی کر چکے ہیں صدر پاکستان عارف علوی اور وزیعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مرکز ترجمہ نوپر شرمہ کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا صدر نے کہا کہ توہین امیس اور متنازع بیان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ایسے متنازع بیان ہندوستان میں اسلاموفوبیہ کے بڑھتے حروجان کی اکاس ہیں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ محض پارٹی اہدداروں کو موتل کرنا اور نکال دینا کافی نہیں بی جے پی کو اپنے انتہا پسند اور فاشسٹ ہندتوہ نظریہ سے کنعرہ کشی اختیار کرنا ہوگی دوسری جانب ان متنازع بیانات کے جواز میں بی جے پی کے ترجمہ نوپر شرمہ کو اہدے سے موتل کرتے ہوئے نیو ڈیلی میڈیا کے سربراہ نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا ہے ناظرین مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں موسیقی